دوستو آود ویسی ویدل فیجاباد نے بی ایٹ فسٹیر اور سیکنڈیر کو لیکن ڈیڈ شیٹ جاری کر دیا ہے ڈیڈ شیٹ نکلنے کے بعد کیونکہ پورے سال بہت اچھے سے پڑھائی نہیں ہو پائی ہے تو سب سے بڑی چیندہ یہ ہے کہ اب اگزامز کی تیاری کیسے کریں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اور اگزامز میں گیپ بھی نہیں ہے تو اس ویسے میں بات کریں گے اگزامز میں بلکل ٹینشن نہیں لینا ایزلی آپ پریپیر کر سکتے ہیں اپنے سبجکس کو ایزلی آپ پریپیر کر سکتے ہیں تھوڑی سی آپ کو سٹریٹیجی بنانے پڑے گی کیا ہے وہ سٹریٹیجی آئیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ ٹائم ٹیبل کو دیکھئے سمجھ جائیں گے کہ آپ کو پڑھنا کیسے تو آپ کے ٹائم ٹیبل میں کیا دیا گیا ہے دوستو ٹائم ٹیبل دھیان سے دیکھیں گے آپ تو آپ کا فرسٹ پیپر چھبیس سے شروع ہونا ہے سیکنڈ پیپر ستائیس تھرڈ پیپر اٹھائیس اور اگر 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 آپ کے یہ چاروں سبجکٹ نہیں ہیں تو دیکھئے کہ نیکسٹ پیپر آپ کا سیدھے آٹھ تاریخ کو ہے تو اگر آپ کا اوپشنل سبجکٹ آٹھ کے بعد سے اگزامز ہونے والا ہے تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں ایزلی آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو اوپشنل سبجکٹ ہیں آپ اس کو چھوڑ دیجئے ویڈی سیمپل بات ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اس اٹھائیس کے کامپلسری سبجکٹ اٹھائیس کے بعد سے سیدھے آپ کو آٹھ کو پیپر دینا ہے آلموسٹ آپ کے پاس دس سے گیارہ دن کا ٹائم مل جا رہا ہے آپ کو پرپیر کرنے کے لیے تو ان دس سے گیارہ دنوں میں ایزلی ہم آسنل سبجکٹ کی پریپریشن کر سکتے ہیں تو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے ہمارا جو مین فوکس ہے وہ مین فوکس ہمارا کس پہ ہونا چاہیے ہمارے جو کامپلسری سبجکٹیں اس پہ فوکس ہونا چاہیے جو فوسٹ پیپر سیکنڈ پیپر اور تھرڈ پیپر پہ ہمارا ٹوٹلی فوکس ہونا چاہیے تو فوسٹ پیپر کی ہم شروعات کریں گے پڑھائی اور فوسٹ پیپر سے ہم پریپریشن شروع کریں گے اور فوسٹ پیپر میں بھی کہاں سے شروع کرنا ہے پہلے کیا پڑنا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں تو فوسٹ پیپر آپ کا نولیج ان کریکولم ہے گیانے ہوں پارٹیکرم جس کا اگزام 26 کو تائے کیا گیا ہے اور نولیج ان کریکولم کا اگر آپ کے پاس سلیبس ہے تو سلیبس دیکھئے گا نہیں تو آپ ٹیلیگرام کے لنک پہ جوائن ہو جائے وہاں پہ میں آپ کو سلیبس بھیج دوں گا دیکھئے فورتھ یونٹ کا جب آپ سلیبس دیکھیں گے تو فورتھ یونٹ میں آپ کو پڑھنا کیا ہے پارٹیکرم کے بارے میں پڑھنا ہے آپ کا فورتھ یونٹ پارٹیکرم کے بارے میں ہے اور فورتھ یونٹ میں آپ کو تین پوائنٹس پڑھنا ہے کون کون سے پارٹیکرم کے اوڈھارڑا اوڈیس ایم پرکار اور پارٹیکرم نیرمان کے سیدھان اور اچھی اتم پارٹھے پستک کی بھی سیستائیں انگریج میں بات کرے تو آپ کو فورتھ یونٹ میں پڑھنا ہے کریکولم کانسیپٹ ایمز اینڈ ٹائپس پرنسپل آف کریکولم کانسٹرکشنز اینڈ کریکٹریسٹکس آف گوڈ بوک دوستو یہ جو پی ڈی آف اور یہ جو آپ کے سکرین پر فورتو شیئر کیا گیا ہے یہ آپ کے اوفیسیل ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی گئی آپ کی سلیبس کوپی ہے نولیج اینڈ کریکولم کے فورتھ یونٹ آپ کی یہی ہے دوستو تو اس میں سے ہی کوسٹنز آتے ہیں اس کو میں نے تھوڑا اور ایکسپلین کر دیا کہ آپ کو ٹوٹل فورتھ یونٹ میں کیا پڑھنا ہے ذرا دھیان سے دیکھئے نولیج اینڈ کریکولم فورتھ یونٹ آپ کے ٹوٹل دو پوائنٹس میں ڈیوائیڈ ہیں پہلا پارٹی کرم دوسرا پارٹ پستک یعنی کی ٹیکسٹ بک پارٹی کرم کا پہلا آپ کا پوائنٹ کیا تھا بندو یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر پارٹی کرم کیا تھا اور دھارڑا جسے انگریجی میں کونسپٹ کہتے تو اس کونسپٹ میں کیا کیا پڑھنا ہے آپ کو اس کی میننگ پڑھنی ہے اس کا ڈیفنیشن پڑھنا ہے مطلب پارٹی کرم کا ارث کیا ہوتا ہے اور پارٹی کرم کی پریباسہ کیا ہوتی ہے آپ کو یہ پڑھنا ہے دوسرا پارٹی کرم کے ادھے سے اور پرکار پڑھنا ہے اس کے ایمز اور اس کے ٹائپز کتنے پرکار کی پارٹی کرم ہوتے ہیں یہ پڑھنا ہے اور تیسرا بندو آپ کو پارٹی کرم کے نرمان کے سدھانت کون کون سے آپ پارٹی کرم کون سے سدھانت پر نرمان کر سکتے ہیں اور last but not the least پوائنٹ ہے پارٹی پستک یعنی کہ ٹیکسٹ بک کی characteristics بتانی ہے mostly ٹیکسٹ بک سے کس طرح کے questions آتے ہیں کہ اچھے ٹیکسٹ بک یعنی کہ اچھے پارٹی پستک کی وجہستائیں بتائیے اچھے پارٹی پستک کا نرمان کیسے کیا جاتا ہے پارٹی پستک کا ہمارے جیون میں کیا اپیوگ ہے تو یہ جو پارٹی پستک کا سوال ہے وہ کافی جنرل سا سوال ہے آپ easily کر لیں گے اور یہ جو پارٹی کرم کا ہے یہ بھی آسان ہے مگر اس کو ایک بار آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پارٹی کرم کا ارث ہوتا کیا ہے پارٹی کرم کی پریباسہ کیا ہوتی ہے پارٹی کرم کے ادیس اور پارٹی کرم کی پرکار کیا ہوتے ہیں اور پارٹی کرم نرمان میں کون کون سے صدان پریوگ ہوتے ہیں دوستو یہ سارے ٹاپکس پہ آپ کو ویڈیو میرے چینل پہ مل جائیں گے یہ تو آلریڈی اپلوڈیڈ ہے دوستو یہ ویڈیو آلریڈی اپلوڈیڈ ہے باقی یہ ویڈیو بن چکے بس میں اپلوڈ ہی کرنے والا ہوں آپ اگر میرے ویڈیو سے چاہے تو میرے ویڈیو سے اندھا کہیں سے بھی آپ اس پارٹی کرم کی اوڈھارڈا مطلب ارث اور اس کی پریباسہیں اس کے ادیس پرکار نرمان کے سیدان یہ چیزیں آپ پڑھ لیجئے گا دوستو اور میں جو اس بار ویڈیو بناوں گا وہ ہندی کے ساتھ ساتھ انگلیس میں بھی بناوں گا کیونکہ انگلیس والے بچے جن کو انگلیس میں اگزاند دینا ہوتا ہے ان کے لیے نوٹس اور ویڈیوز بہت کم آویلیبل ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی ویڈیو بنائے جائے گی تو دوستو سیمپل سا آپ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو سٹریٹیجی بنا کے پریپیرشن کرنا پڑے گا کہ شروعات کیسے کریں جیسا کہ آپ نے دیکھا دوستو کہ آپ کے اوپسنل پیپر کے لیے گیپ اچھا خاصا دیا گیا ہے مطلب آپ کے ساتھائیس ساری آٹھائیس سے لے کے آٹھ تک کا گیپ ہے تو اگر آپ کا پیپر اوپسنل آٹھ کے بعد سے ہے ہندی، ہوم سائنس، انگلیس، میتھ، فیجیکس، بائیو، اکانومکس اور سیوکس، اردو اگر آپ کا پیپر آٹھ تاریخ کے بعد سے ہے تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ابھی آپ جو کومن پیپر ہیں آپ اس پہ دھیان دیجئے ان تینوں پہ دھیان دیجئے اور اسپیسلی نولیج اور کرکولم پہ دھیان دیجئے کیونکہ جب فرسٹ امپریشن اس للاسٹ امپریشن کہتے ہیں پہلا جب پیپر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو باقی چیزیں آسانی سے آپ کر لیں گے تو پلیس چینل سے جوڑ جائیے جیسے کوئی اپ ڈیٹ آپ کو ملے گا اب تو مطلب ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو ویڈیوز میں موسٹلی اپ لوڈ کروں گا وہ انہی تین ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوگا کیونکہ جب آٹھ کی بات سے پھر ہم یہ پیپر جیسے ہی ختم ہوتا پھر ہم آفشنل کی تیاری کریں گے تو جڑ جائیے چینل سے مطلب اب تو پڑھنا ہی ہے میں ریکویسٹ کروں گا ہر ایک ویڈیارشی سے کہ اب آپ کے پاس جو بھی سمیہ ہے وہ سوچل میڈیا یاری دوستی موویز اور سوانگ اس سب سے بلکل علا کر کے پڑھائی پہ فوکس کر دینا ہے یونٹ سے ہی کرنا ہے گیاں نیو پارٹی کرم کے کریکلم سے دیکھیں ایک اور بھی سہستہ اس کی یہ ہے کہ بہت چھوٹی ہی کائی ہے اور اس میں سے اگر آپ کے اسی نمبر کے ہیں دوستو تو اسی میں سے تو بیس نمبر تو کم سے کم آپ کے اس میں سے آئیں گے پندرہ سے بیس نمبر پندرہ سے بیس نمبر تو اس میں سے آئیں گے یہ آئیں گے ایزلی آپ پریپیئر کر سکتے ہیں بس کچھ بندو اس کے ایم پریبھاس آئے اور اس کے پرنسپر کرشن کچھ بندو اگر آپ نے ادھیان کر لیا تو تو شروعات بلکل آپ فورٹھ یونٹ سے کریے اور فرسٹ پیپر سے کریے اگر لگ جانا ہے دوستو پڑھائی شروع کر دینا ہے اور پلیز آپ اس چینل سے جھوٹ جائیں اور کمنٹ میں بتائیے کہ دوستو آپ کو میری دوارہ دی گئی جنکاری کیسی لگتی ہے اچھی لگتی ہے تو پلیز مجھے خوشی ہوگی آپ اپنا فیڈبیک شیئر کریں اور اگر اچھی نہیں ہو تو بتائیے میں کیسے اور بہتر بنا سکتا ہوں اپنے ویڈیوز کو بہت بہت شکریہ دوستو چینل سے جوڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اب ہر ایک چیز چھوڑ کے پڑھائی پڑھائی اور بلکل اگزامز کی تیاری اچھے مارکس کو لے کے آنا ہے دنیا واد دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جاہین جاہ بھرات پڑھتے رہے دوستو